بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹھوڈی ام گوئنگ تو سارڈ آن لیکچر نوبر فور ار ٹاپک او ڈسکشن is فیسیلیٹی ڈیفیوجن ڈ آس موسیس اس میں ہم نے دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے فیسیلیٹی ڈیفیوجن کو بھی اور آس موسیس کو بھی یہ بسیکلی ہم میکنیزم میں وہ پڑھ رہے تھے جو پیسیج آف مولیکیولز انٹو اور آٹو سیلز تھے اس میں پہلے ہم نے ڈیفیوجن کو پڑھا ہے اب ہم فیسیلیٹی ڈیفیوجن کو پڑھیں گے اور ساتھ میں آس موسیس کو پڑھیں گے باقی جو پرانسس رہا گیا ہیں وہ آگے آگے ہم کرتے چلے جائیں گے بہرحال فیسیلیٹی ڈیفیوجن کی بات کریں اس سے پہلے ہم نے سیمپل ڈیفیوجن کو جب پڑھا تھا تو ہم نے بات کی کہ وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے مولیکیولز ہوتے ہیں جن کا سائز جو ہے وہ لو ہوتا ہے وہ ہی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں البتہ جو بڑے جن کا سائز جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جن مولیکل کا سائز زیادہ ہوتا ہے وہ سیمپل ڈیفیوجن کے ذریعے ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے اس لیے پھر فیسیلیٹی ڈیفیوجن کروانا پڑتی ہے بیسیکلی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سیل کا ایکسٹرنل انوارمنٹ اور سیل کا انٹرنل انوارمنٹ اس میں ہم نے یہ نہیں بات کرنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کدھر کو پہنچائے جا رہے ہیں یہ ایکسٹرنل سے انٹرنل کی طرف یا انٹرنل سے ایکسٹرنل کی طرف بہرحال ابھی ہم نے ایکسٹرنل سے انٹرنل کی طرف ہی بات کرنی ہے تو فیسیلیٹی ڈیفیوجن کی بات کریں تو اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ فیسیلیٹیٹ یعنی سہولت ہے اس کا مطلب کیا ہے سہولت اس میں کچھ نہ کچھ سہولت دی جائے گی کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اس ڈیفیجن کو اس لیے ہم نے اس کو کہا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے کون سی چیزیں ہوتی ہیں ممبرین کے اندر جو کہ فیسیلیٹیٹ کرواری ہوتی ہیں اور ہائر سائز کے جو مولیکرز ہوتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرواری ہوتی ہیں تو یہاں پر جو پہلے والے لائنیں ہیں اس میں صرف یہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو سائز ہائر والے ہوتے ہیں یعنی جنہیں لارڈ سائز ہوتا ہے مولیکرز کا ان کو سیمپل ڈیفیجن کے ذریعہ ٹرانسپورٹ نہیں کرویا جا سکتا اس لیے پھر ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کروانا بڑتا ہے جیسے کہ اس کی اگر ہم سب سے پہلے ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہاں سے شروع ہوگی یعنی بات یہ بھی وہی ہے کہ ہائر سے لوئر کی طرف ہی چیزوں نے جانا ہے لیکن ایک بات یاد رہے انہوں نے کہا ہے جب ایک پرٹین ٹرانسپورٹ کرتی ہے پہلے میں نے آپ کو سیمپل ڈیفیجن میں سمجھایا تھا کہ وہ لپرز کی بنی جو میمبرین ہوتی ہے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں لیکن ادھر اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے وہ جو پرٹین کے مولیکلز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں سے گزر رہے ہوتے ہیں پرٹین کے مولیکلز جو تھے وہ ایک گیٹ لائک ہوتے ہیں اور یہ گیٹ پروائیڈ کرتے ہیں یعنی ان کو ایک رستہ پروائیڈ کرتے ہیں جہاں سے وہ لارڈ سائز والے جو مولیکلز ہوتے ہیں وہ گزر سکتے ہیں The rate of facility diffusion is higher than simple diffusion کہتے ہیں ان کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کے لئے تو ایک رستہ بن جاتا ہے گیٹ بن جاتا ہے جبکہ باقی کے لئے رستہ یعنی گیٹ نہیں ہوتا باقی وہ سیمپل ڈیفیوز کر کے گزرتے ہیں لیکن یہ سیدھے ہی چلتے چاہے جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ایک پیسج ہوتا ہے بنا ہوا جیسے کہ یہ دیکھئے آپ سیمپل ڈیفیوزن تھی کہ یہ جو لپرز کے بنیوں بھی تیارت یہاں سے موو کر رہے تھے لیکن فیسج ہیٹری ڈیفیوزن کے بات کریں تو یہ پروٹینز کے مولیکلز ہیں اس کے درمیان میں سے یہ ایک گیٹ بن جاتا ہے اس کے درمیان میں سے وہ فلو کیا جا رہے ہوتے ہیں اور مولیکلز جو لارد سائز والے ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کی طرف چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہائر سپیڈ کے ساتھ پراسس چل رہا ہوتا ہے اور یہ پراسس جو ہوتا ہے یہ بھی بیسیکلی پیسیو ٹرانسپورٹ ہی ہے کیونکہ اس میں بھی اس میں بھی انرجی کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لئے ہم اس پراسس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی پیسیو ٹرانسپورٹ ہی ہے اب نیکسٹ ہم اگلے پراسس کی بات کریں تو ادھر ہم اسموسیس کی بات کریں گے اسموسیس کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی ریفنیشن کی بات کریں تو دیکھیں مومنٹ آف وارٹر اکروس آس سیمی پر میبل میمبرین یعنی وارٹر کا مومنٹ ہے ادھر ہم نے کوئی اور گیس مولیکلز کی بات نہیں کرنی وارٹر مولیکل کی یہ لازمی بات کو یاد رکھنا ہے کہ وارٹر مولیکل کی بات کرنی اگر گیس مولیکل کی بات کی تو یہ غلط ہو جائے گا ادھر ہم گیس مولیکل کی بات کریں تو وہ ڈیفیجن ہو جائے گا بیسیکلی اسموسیس اور ڈیفیجن سیم ہی چیزیں ہیں لیکن ادھر ہم گیس مولیکلز کی بات کریں گے اور اسموسیس میں ہم وارٹر مولیکلز کی بات کریں گے مومنٹ آف وارٹر اکروس سیمی پرمیبل میمبرین یہاں تک سمجھ گئے یعنی سیمی پرمیبل میمبرین کے ذریعہ مومنٹ ہونی ہے لیکن وارٹر مولیکل کی اب آگے دیکھیں فروم آس سولیشن آف لیسر سولیوٹ کنسنٹریشن تو آس سولیشن آف ہائر سولیوٹ کنسنٹریشن ایک بات اگر آپ اس کمپلیکیسن سے بچنا چاہتے ہیں یہ بسیکلی ہے یہ بھی بہت آسان لیکن اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں فروم ہائر کنسنٹریشن ٹو لوئر کنسنٹریشن اس کارڈ آس موسیس یعنی مومنٹ آف مولیکل یا مومنٹ آف وارٹر مولیکل اکروس سیمی پرمیبل میمبرین فروم دا ایریا آف ہائر کنسنٹریشن ٹو دا ایریا آف لوئر کنسنٹریشن یہ بھی لکھ سکتے ہیں بارحال بک کے مطابق چلیں تو یہ ہوتا ہے فروم ہائر سولیشن آف لیسر سولیوٹ کنسنٹریشن یعنی ایک ایسا سولیشن ہے جس میں سولیوٹ کی مقدار کم ہے اور دوسرا ایسا سولیشن ہے جس میں سولیوٹ کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہے تو لوئر سے زیادہ کے طرف پانی کا جانا یعنی ایک ایسا سولیشن ہے جس میں پانی کی مقدار کم ہے لیکن سولیوٹ کی مقدار یا چینی کی مقدار زیادہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات کریں تو ایسا والا ہوگا جس میں چینی کی مقدار جو ہے وہ کم ہوگی اور پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو وہ سولیوشن جس میں زیادہ پانی ہوگا یعنی اس کو ہم لیسر سولیوڈ کنسنٹریشن کہیں گے وہاں سے پانی کا موو کرنا اس کی طرف جہاں پر ہائر سولیوڈ کنسنٹریشن ہے یعنی پانی کم ہے اور سولیوڈ زیادہ ہے اس کی طرف پانی کا موو کرنا وارٹر مولیکلز کا فلو کرنا اس کو ہم بات کریں گے اس کو ہم کہیں گے اسموسیس سیمپل اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفیجن آف وارٹر مولیکلز is called اسموسیس ٹھیک ہے بہر حال اس کو ہم ڈیگرامیٹیکلی بھی چیک کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے دیکھئے گا ایک یہ سولیشن ہے ایک یہ سولیشن ہے درمیان میں ایک ممبرین ہے جو سامی پرمیابل میمبرین ہے یہ دیکھئے تو یہ جو بلو بلو ہیں یہ وارٹر مولیکل ہیں یہ جو ریڈ ریڈ ہیں یہ سولیوٹ کے مولیکلز ہیں دیکھئے یہ ڈیلیوٹ یعنی ہائپو ٹونک سولیشن یہ ڈیلیوٹ سولیشن ہے اور یہ جو ہے یہ کنسنٹریٹڈ سولیشن ہے کنسنٹریٹڈ کس کو کہیں گے ڈیلیوٹ کس کو کہیں گے یہ ہم نے ابھی اس کے بعد بات کرنی ہے بہرحال ڈائیلیوٹ وہ ہوتا ہے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہو دیکھئے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے اور سولیوٹ کی کم ہے اس میں سولیوٹ کی مقدار جو ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے اور سولیونٹ یعنی پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہے یہاں سے اب وارٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ فرو کرے گا اور اس ممبرین کے تھو وہ آگے وہاں پر جائے گا جہاں پر پانی کی مقدار کم تھی یعنی زیادہ سے کم کی طرف پانی جا رہا ہے تو اس کو ہم نام دیں گے آسموسیس یہ دیکھیں اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں تو یہ آگیا جناب پہلے پانی برابر تھا سوری پہلے ان کی جو کنسنٹریشن ہے یہ دیکھیں آپ کو ایکوال نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بہرحال یہ ایک ایسا سولیشن ہے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے یہ ایسا سولیشن ہے جس میں سالٹ کی مقدار زیادہ ہے یہ سولیوٹ کی مقدار زیادہ ہے بہرحال اس کا والیوم جو ہے وہ سیم ہی ہے ادھر دیکھیں تو اس کا والیم یہ جو ڈائیلیوٹ سولیشن تھا اس کا والیم کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ پانی یہاں سے فلو کر کے ادھر چلا گیا ہے this is called osmosis یعنی water کا موو کرنا from higher concentration to lower concentration ادھر پانی کی مقدار زیادہ تھی ادھر کم تھی اس لئے پانی جو ہے وہ زیادہ سے کم کی طرف چلا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے this is osmosis اب ہم اس کے کچھ rules کی بات کریں گے rules کی بات کریں تو basically there are three rules یعنی تین قسم کے solutions ہوتے ہیں ایک ایک کا لاتا hypertonic solution ایک کا لاتا hypertonic اور ایک کا لاتا isotonic solution اب یہ نام سے ظاہر ہے hyper کا مطلب ہوتا ہے more زیادہ tonic کا آپ مطلب یہ لیجئے salt hypertonic کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا solution جس میں salt یا solute یہ دونوں سیم چیزیں ہوتی salt اور solute جس میں salt یا solute کی مقدار زیادہ ہے اور اگر اس کی مقدار زیادہ ہے تو ظاہری سی بات ہے جو solvent ہوگا کیونکہ ایک solution میں دو چیزیں تو لازمی پائی جاتی ہیں solute اور solvent ٹھیک ہے تو وہ جو solvent ہوگا اس کی concentration پھر low ہو جائے گی دیکھئے has more solute یعنی hypertonic solution جو ہوتا ہے اس میں solute کی مقدار زیادہ ہوتی ہے and less solvent اور solvent کی concentration جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے ایک شربت بنائیا ہے اس میں چینی کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پانی کی مقدار کم ہے تو ہم اس کو کہیں گے this is hypertonic solution ہوتا ہے low یا less ٹھیک ہے اور یہ جو tonic اس کا مطلب solute یا پھر salt اسی طرح کیونکہ یہ hypotonic ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ یہ less solute یعنی اس کے اندر جو ہے وہ solute کی مقدار جو ہے وہ کم پائی جائے گی ٹھیک ہے اور more solvent solvent کی مقدار جو ہے وہ زیادہ پائی جائے گی تو اس قسم کے solution کو ہم نام دیتے ہیں hypotonic solution اس کے بعد isotonic solution کی بات کریں تو نام سے ظاہرہ iso کا مطلب ہوتا ہے same equal ٹھیک ہے tonic یعنی salt یا solute ادھر water کی یعنی solvent solvent کی اور solute کی concentration جو ہوتی ہے وہ تقریباً equal برابر ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ this is isotonic solution میں نے لکھا equal concentration of solute and solvent یہ ایسا solution ہوتا ہے جس میں solute اور solvent کی concentration برابر ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں isotonic solution this is all about our lecture اور یہاں سے زیادہ تار short short ہی پوچھا جاتا ہے کہ اسموسس کیا ہے hypotonic solution hypotonic solution کیا ہے تو یہ بک پر بھی اس کی definition اچھے سے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ facility diffusion کیا ہے facility diffusion کم کون سی اس کم کون سی ٹرانسپورٹ کا نام دیتے ہیں یعنی وہ بھی پیسیو ٹرانسپورٹ ہے تو this is all about our lecture اس کو تسلیح سے آپ نے یاد کرنا ہے اس کو شورٹ تو اچھے سی بک پہ یہ ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہیں دیکھیں hypotonic solution has relatively more solute یعنی یہ جو solution ہوتا ہے اس میں solute کی concentration زیادہ ہوتی ہے تو دوسری آپ نے خود با خود ہی دیکھ لینا ہے اس کی concentration کم ہوتی ہے hypotonic solution کی بات کریں تو انہوں نے لکھا less solute یعنی solute کی مقدار اس میں کم ہے it means کہ یہ جو solvent ہوگا اس میں جو ہے اس کی concentration جو ہوگی ادھر زیادہ ہوگی اور آئیسو کی بات کریں تو دوسری تو سیم یہ آ جاتی ہے برحال hypotonic میں more solute and less solvent اور hypotonic میں less solute اور more solvent آئیسو میں دونوں کی دونوں concentration جو ہو equal ہوتی ہے this is all about our lecture اللہ حافظ